انہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے ان کو اللہ نے کتری دیکھے ترقیق پائی ہے باٹا کی دکان سے وزیراعظم ہاؤس پہنچنا بہت بڑا اعزاز ہے سپیکر صاحب نے جواب کیوں نہیں دیا دو روز قبل ہماری سپیکر قومی اسیمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے جو استیفہوں کے معاملے کے حوالے سے کہا کہ آپ کا استیفہ تو کسی طریقے سے واپس نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے تو فلور آف دہ ہاؤس آپ نے یہ بات کہی اور آپ پہلے تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ میں استیفہ دیتا ہوں اور میں ہاؤس چھوڑ کر جا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایکسپیکٹ آپ سے یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ شاہ صاحب ڈیکوریم کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہیں گے کہ جی چونکہ ہم اکثریت کھو چکے ہیں لہٰذا ہم اپوزیشن بنچز پر بیٹھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا ارشی ہے سپیکر صاحب خالباً اپنے بیانات بھول گئے جو وہ کہتے رہے ریکارڈ پر موجود ہیں پی ٹی آئی کتاب میں موجود ہیں کہ میں انڈیویجوری سب کو بلاؤں گا اور سب سے پوچھوں گا اب وہ تو سب نے منجملہ کھڑے ہو کے میرے اس جملے کی تائید کی تھی جتے پی ٹی آئی کے ایمینے سے اب انہوں نے اس کے بعد اب ان کو دس ماہ لگ گئے اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے سپیکر صاحب پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ ایک کسٹوڈین آف دی ہاؤس کا کردار ادا کرے اور دیکھیں انہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے ان کو اللہ نے کتری دیکھیں ترقیق پائی ہے پاٹا کی دکان سے وزیراعظم ہاؤس پہنچنا بہت بڑا اعزاز ہے رائٹ بچہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا بھی رستہ نہیں روکا جائے گا اسیمبلی میں آنے سے لیکن پاکستان تحریک انصاف پر کیا علاہ عمل اختیار کرے گی سپیکر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ان کی آثورٹی کو کسی نے چیلنج نہیں کیا ہم عدالت میں عدالت نے ان کے اپنا جو ایلیکشن کمیشن کا جو ایسلا تھا اس کو سسپینٹ کیا ہمارا جو بلیبنی ایلیکشن کا پرسس ہے اس کو ہوگا اور عدیوی وارا کیس عدالت میں ہے اور سپیکر نے جواب دینا تھا سپیکر جواب نے کیوں دی گیا پشتی تاریخ پہ سپیکر نے جواب دینا تھا سپیکر صاحب نے جواب کیوں نہیں دیا کیا ان کو احساس نہیں ہے وقت کا احساس نہیں ہے نہیں وہ کیوں کہ انہوں نے یہ بات کہے دی انہوں نے کہا ایک ہفتے کے اندر میرے وکیل جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں نہیں یہ ان کو مولت دی گئی تھی پشلی تاریخ پر نے جواب دینا تھا وہ پہانے بنا رہے ہیں اگلے ہفتے بھی شاید وہ جواب نہ دے